سبسکرائب کوئر ٹیلٹ سبسکرائب کوئر ٹیلٹ اسلام علیکم سبسکرائب کوئر ٹالے بات سر عبدالسطر تارخان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استغبال ہے ٹینٹھ جیوگرافی کوئشن آنسر ایس سی ای آر ٹی کوئشن بینک ہے کوئشن نمبر سیون مختصر اور مفصل جوابات کا سوال ہے چلی شروعات کرتے ہیں پہلا ہے علاقہ سیر کے دوران کسان کے انٹرویو کیلئے سوال نامہ تیار کیجئے دوسرا بھارت اور برازیل کا تاریخی پس منظر بیان کیجئے تیسرا برازیل کی آبو ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کیجئے چوتھا جنوب شمال کی جانب بھارت کی آبو ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصرا بیان کیجئے پانچوہ برازیل کے کون سے عوامل سیاہوں کو زیادہ راغب کرتے ہیں چھٹا بھارت اور برازیل اپنے اپنے محل وخو کے لحاظ سے کن باتوں میں مختلف ہے پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آپ کا کیا نام ہے یہ کسان کا نام پوچھ رہا ہے سوال نامہ کسان کا سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے دوسرا سوال ہے آپ کو کھیتی باری کا کتنے برسوں کا تجربہ ہے تیسرا آپ کون کون سی فصلے اگاتے ہیں چوتھا موسم کے لحاظ سے اگائی جانے والی فصلوں کی معلومات بیان کیجئے پانچوہ آپ مشاغت یعنی مشاہ خطکاشت کاری کی ابتدائی تیاری کے لیے کون کون سی وسائل استعمال کرتے ہیں چھٹا کیا آپ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ کون سی خسم کی ہوتی ہے ساتوہ آپ کے کھتوں میں پانی کیس طرح دیا جاتا ہے آٹھوہ کیا آپ آپ پاشی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں نوہ آپ کس قسم کے بیج استعمال کرتے ہیں دسوہ آپ کو کھیت سے سالہ نہ کتنی آمدنی ہوتی ہے گیارہ آپ کھیتی باڑی کے ساتھ دوسرے کون کون سے پیشے کاروبار کرتے ہیں دوسرے سوال کا جواب ہے برازیل اور بھارت کے تاریخی پس منظر کا جائزہ پہلا نکتہ ہے برازیل تین صدیوں سے زائد عرصے تک پورتگالیوں کے زیر اختیدار رہا یہ ملک سات ستمبر اٹھارہ سو بائیس عیسوی کو آزاد ہوا دوسرا انیس سو تیس عیسوی سے انیس سو پچاسی تک یہاں فوجی حکومت خائم رہی انیس سو پچاسی کے بعد سے یہاں پر محدود صدارتی طرز کی جمہوری نظام حکومت کا خیام عمل میں آیا بھارت کی تاریخ بھارت تقریباً ڈیڑھ صدی تک برطانیہ کے زیر اختیدار رہا دوسرا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو بھارت کو آزادی ملی تیسرا آزادی کے بعد یعنی انیس سو سیتالیس عیسوی سے بھارتی یونین نے پارلیمانی جمہوری نظام حکومت اپنایا ہے چوتھا آزادی کے بعد کے ابتدائی بیس سالوں کی دوران ہندوستان کو تین جنگیں لڑنے پڑی اور متعدد دیاستوں میں خوشک سالی کے حالات کا سامنا کرنا پڑا پانچوہ مختلف قسم کے مسائل کے باوجود بھارت آج دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے تیسرا سوال ہے برازیل کے آبوہ پر اثر انداز آوامل اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے خط استوائی کی خربت برازیل کی بلند زمین عظیم عمودی چٹان وغیرہ آوامل برازیل کے آبوہ پر اثر انداز ہوتے ہیں دوسرا خط استوائی کے خریب ہونے کی وجہ سے برازیل کے شمالی حصے میں درجہ حرارت نظبتاً زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس برازیل کے جنوبی حصے میں درجہ حرارت نظبتاً کم ہوتا ہے تیسرا برازیل کے شمال میں واقعی امیزان کی وادی میں آوست درجہ حرارت تقریباً پچیس ڈگری سنٹیگریٹ تا اٹھائیس ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے اس حصے میں گرم مرتوب اور مزیر صحت آبوہ ہوا پائی جاتی ہے چوتھا برازیل کے امیزان وادی میں تقریباً سالانہ آوست دو ہزار میلی میٹر اور مشرقی ساحل پر سالانہ آوست ایک ہزار تا بارہ سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے پانچوہ برازیل کی بلند زمین کے علاقے میں نسبتاً کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے بلند زمین کے علاقے میں بارش کا تناسب اوست درجہ کا ہوتا ہے چھتا بحر و اقیانوس پر سے جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سندھ سے آنے والی تیجارتی ہوایں عظیم عمودی چٹان کی وجہ سے رک جاتی ہیں اس لئے عظیم عمودی چٹان کے خریب ساحلی علاقوں میں مزاہ متی بارش ہوتی ہے ساتھوہ برازیل کی بلند زمین کے عقب میں ان ہواوں کے اثرات کم ہوتے ہیں آٹھوہ برازیل کے شمال مشرقی حصے میں انتہائی کم بارش ہوتی ہے اور وہاں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے یہ علاقہ سائے بارہ کا علاقہ یا خوشکو چوگوشہ کہلاتا ہے چوتھا سوال ہے جنوب سے شمال کی جانب بھارت میں آبا ہوا کی تبدیل اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت میں جنوب سے شمال کی طرف جانے و آ جانے پر درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے دوسرا مثلاً بھارت کے جنوب میں جزیر نمہ کے بیشتر علاقے میں اوسط درجہ حرارت پچیس ڈگری تا تیس ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ شمال کے پہاڑی لاکھ کی بیشتر حصوں میں اوسط درجہ حرارت پانچ ڈگری تا دس ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے تیسرا بھارت میں جنوب سے شمال کی جانب بارش بارش بھی کم ہوتی جاتی ہے چوتھا مثلاً جنوب میں چننے کے مقام پر نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے یعنی تقریباً چار سو دس میلی میٹر ہوتی ہے اس کے برعکس شمال میں دہلی کے مقام پر اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش یعنی تقریباً دو سو پچاس میلی میٹر ہوتی ہے پانچوں سوالے برازیل سیاہوں کو راغب کرتا ہے اس کے عوامل اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سفائد چمکدار ریت والے سمندری کنارے دوسرا خدرتی مناظر سے بھرپور اور صاف سترے ساحل تیسرا خدرتی مناظر سے مزین جزیرے چوتھا دریائے امیزان کی وادی کے صدہ بہار گھنے بارانی جنگلات پانچوا انواع و اقسام کے جانور اور پرندے چھٹا خوبصورت باغات وغیرہ چھٹا سوال ہے بھارت اور برازیل کے محل وخو کا اختلاف اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت کا محل وخو مکمل طور سے شمالی اور مشرقی نصف کررے میں ہے دوسرا برازیل کا محل وخو شمالی جنوبی اور مغربی نصف کررے میں ہے تیسرا بھارت برعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں واقع ہے چوتھا برازیل برعظم جنوبی امریکہ کے شمالی حصے میں واقع ہے ساتوہ سوال ہے اپنے علاقے کی علاقے سیر کی ردہ تیار کیجئے یا خود سے کرنا ہے آٹھوہ بھارت کی آب و ہوا میں بحر ہند اور ہمالیہ کی اہمیت مختصرا لکھئے نوہ آبادی کی تقسیم اور آب و ہوا کے آپ سے تعلق کو مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے دسوہ بھارت اور برازیل کی تویساق کا فرق بتائیے یاروہ برازیل کے مغربی حصے میں کانکنی کے پیشے کا فروغ کم کیوں ہوا ہے بارہ پینٹنال کے وسیع و عریض اندرونے برعظمی علاقے میں دل دل بننے کے کیا ازباب ہو سکتی ہیں آٹھوہ کا جواب ہے بھارت کی آب و ہوا پر بحر ہند اور ہمالیہ کا اثر اس کا پہلا نکتہ ہے بحر ہند اور کوہ ہمالیہ کا بھارت کی آب و ہوا اور بارش پر کافی اثر ہوتا ہے دوسرا پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستان کے تھار ریگستانی علاقے کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے اس لئے ان علاقوں میں موسم گرمہ کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹہ بنتا ہے تیسرا بہر ہند پر نسبتاً زیادہ دباؤ والی ہوا کا پٹہ ہونے کی وجہ سے بہر ہند کے زیادہ دباؤ والے پٹے سے بھارت کی سرزمین کی طرف جنوب مغربی ہوایں بہنے لگتی ہے چوتھا آبی بخارہ سے لدی ہوئین جنوب مغربی ہواوں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے پانچوہ نکتہ ہے ہمالیہ کی وجہ سے شمالی جانب سے آنے والے انتہائی سردھوایاں رک جاتی ہے اس وجہ سے بھارت کے شمالی حصے کا انتہائی سردھوایاں سے بچا ہوتا ہے چھتا بھارت کی سرزمین پر چلنے والی جنوب مغربی موسمی ہوایں بھی ہمالیہ کے شیوالک اور ہمچل کے پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے رک جاتی ہے سانتوہ جنوب مغربی سمت سے چلنے حالی یہ ہوایں شیوالک اور ہمچل کے سلسلوں سے سمت بدل کر واپس بہرہ ہند کی طرف شمال مشرقی سمت کو جاتی ہے آٹھ ہوا شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ان شمال مشرقی مانسونی ہواں سے بھارت کے جزیرہ نمہ حصے میں دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے آبادی کی تقسیم اور آبو ہوا کا فرق اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے آبادی کی تقسیم اور آبو ہوا ان دونوں کا تعلق بہت خریبی ہے بہت زیادہ بارش یا بہت کم بارش والے علاقوں یا بہت سرد یا بہت گرم ناموافق آبو ہوا کے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے دوسرا مثلا بھارت کی انتہائی سرد ہمالیہ کے پہاڑے سلسلے تھار کے ریگستانی علاقی اور برازیل کی بہت زیادہ بارش والی دریائے امیزون کی وادی میں آبادی بہت کم پائی جاتی ہے تیسرا ہے موتدل آبو ہوا اور آوسط پیمانی کی بارش والے علاقوں میں آبادی گنجان ہوتی ہے چوتھا مثلا بھارت میں دریائے گنگر کی وادی کا علاقہ جہاں موتدل آبو ہوا اور آوسط درجی کی بارش ہوتی ہے اور برازیل کے موتدل آبو ہوا کے جنوب مشرقی سہلی علاقے میں گنجان آبادی پائی جاتی ہے بھارت اور برازیل طبعی ساخت کا فرق پہلا نکتہ ہے بھارت کی طبعی ساخت کی خاص طور سے ہمالیا شمالی بھارت کا میدان جزیر نومہ سہلی علاقہ جزائر کا مجموعہ ان پانچ حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے اس کے برعکس برازیل کی طبعی ساخت کی بلند زمین عمودی چٹان سہلی علاقہ میدانی علاقہ اور جزائر کا مجموعہ ان پانچ خدرتی حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے دوسرا نکتہ ہے بھارت کے مختلف حصوں میں اونچے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں جبکہ برازیل میں اونچے اونچے پہاڑ نہیں پائے جاتے تیسرا ہے بھارت کے شمالی حصے میں ہمالیا کا پہاڑی علاقہ ہے بھارت کے جنوب میں جزیر نومہ علاقے میں مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی علاقے ہیں چوتھا بھارت کے پہاڑی علاقے کی زیادہ سے زیادہ بلندی سات ہزار تا آٹھ ہزار میٹر ہے اس کے برعکس برازیل کی بلند زمین کی زیادہ سے زیادہ اونچائی ایک ہزار تا دو ہزار میٹر ہے پانچوہ شمالی بھارت کے میدان کے مغربی حصے میں تھار کا ریگستان ہے اس کے برعکس برازیل میں اس طرح کا گرم ریگستان نہیں ہے چھتا شمالی بھارت میں وسیع میدانی علاقے پائے جاتے ہیں جبکہ برازیل میں اس طرح کے وسیع میدان نہیں پائے جاتے ہیں برازیل مغربی حصے میں کانکونی کو فروغ کم ہوا ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے برازیل کے مغربی حصے میں مادنیت کے زخیرے نسبتاں کم پائے جاتے ہیں دوسرا برازیل کے مغربی حصے میں دریاء ایمیزون کی وادی ہے یہاں کے گھنے صدہ باہر جنگلات دشوار گزار علاقے وغیرہ وجوہات سے اس حصے میں مادنیت کی تلاش اور ان کے استعمال پر خدرتی رکاوٹے بڑے پیمانے پر موجود ہیں تیسرا اس علاقے میں آبادی کم ہے اس لئے اس علاقے میں مادنیت کی تلب بڑے پیمانے پر نہیں ہے چوتھا اس حصے میں آمد وغرفت کی سہولتیں کافی نہیں ہیں اس لئے برازیل کے مغربی حصے میں کانکونی کا فروغ کم ہوا ہے پینٹنال کے اندرونی علاقے میں دلدل بننے کے ازباب کیا ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے پینٹنال کے علاقے سے پیرا گوے اور اس کے ماون دریاء بہتے ہیں دوسرا اس علاقے میں برازیل کو بلند زمین کی ڈھلان پر بہنے والا پانی جمع ہوتا ہے تیسرا پینٹنال کے علاقے میں پیرا گوے اور اس کے ماون دریاؤں کے ساتھ آنے والا پانی اور گاد اکھٹا ہوتا ہے چوتھا بڑے پیمانے پر پانی اور گاد کی تہ پر تہ جمع ہوتے رہتے ہیں اہوتے رہنے سے اس علاقے میں دلدل تیار ہو گئی ہے تیروا سوال ہے برازیل اور بھارت کی خدرتی جنگلات کی خسموں میں فرق واضح کیجئے چودہ برازیل اور بھارت کو کونسی ماہولیاتی مسائل کا کامنا سامنا کرنا پڑتا ہے پندرہ جنگلی جانوروں کی زندگی اور خدرتی نباتات کے معابین تعلق واضح کیجئے سولہ بھارت اور برازیل کے ارز البلدی اور طول البلدی وسط بتائیے سترہ بھارت میں دریاؤں کی آلودگی پر خوابو پانے کے لیے کون کونسی منصوبیں جاری ہیں اٹھارہ کارخانی کی علاقہ سیر کے لیے سوال نمہ تیار کیجئے تیرہ کا جواب ہے برازیل اور بھارت کے جنگلات میں فرق بارانی جنگلات برازی پہلا نکتہ ہے برازیل میں خطے استوہ کے خریب شمالی حصے میں سال ور خوب بارش اور سورج کی روشنی پڑتی ہے اس لئے برازیل کے شمال میں گنے اور صدا بہار بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا بھارت خطے استوہ سے دور واقع ہے اس لئے برازیل کی طرح یہاں بارانی جنگلات نہیں پائے جاتے بے ہمالی آئی جنگلات اس کا پہلا نکتہ ہے بھارت کے شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں زیادہ بلند علاقوں میں موسمی پھولوں کے پودوں کے جنگلات اوسط بلند علاقوں میں پائین، دیودار، فر، اسپرویرس جیسے خوشنما سنوبری درختوں کے جنگلات اور نچلے اس سے کے تقریب مخلوط جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا برازیل میں بہت زیادہ بلند اور برفانی پہاڑ نہیں پائے جاتے اس لئے بھارت میں پائے جانے والے ہمالیہی جنگلات برازیل میں نہیں پائے جاتے بھارت اور برازیل محولیاتی مسائل اس کا پہلا نکتہ ہے بڑھتی آبادی کے لئے رہائش کی غرض سے ایندن اور گشتی کاشتکاری کے لئے دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر جنگلات کو کٹا جاتا ہے اس لئے دونوں ممالک کو بے تہاشا جنگلات کی کٹائی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسرا دونوں ممالک میں بڑتی شہرکاری کے سبب آلودگی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے تیسرا بڑتی ہوئی آلودگی جنگلات کی کٹائی وغیرہ اسباب سے دونوں ممالک کو ماحولیاتی تنزلی کے مسئلے کا سامنا ہے چوتھا ماحولیات کی تنزلی کے سبب دونوں ممالک میں مختلف اخصام کی نباتات جانور اور پرندوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہے بھارت اور برازل جنگلی جانوروں اور خودرتی نباتات کے درمیان تعلق اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے خودرتی نباتات سبزی خور جانوروں اور پرندوں کی خوراک ہیں اور سبزی خور جانور گوشت خور جانوروں کی خوراک ہیں دوسرا خاص قسم کی خودرتی غزہ کے حامل نباتات جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہاں سبزی خور جانور اور پرندے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں نتیجہ تن ایسے علاقوں میں گوشت خور جانور بھی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں تیسرا ہے مثال ہے برازل کے گھاس کے خطوں میں گھاس چننے والے مختلف انوا کے ہرن پائے جاتے ہیں اور ان ہرنوں کا شکار کرنے والے چیتے بھی یہاں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں بھارت اور برازل ارز البلد اور طول البلدی وسط اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت ارز البلدی وسط بھارت کی سرزمین کی ارز البلدی وسط آٹھ ڈگری چار منٹ شمالی ارز البلد سے سیتیس ڈگری چھے منٹ شمالی ارز البلد ہے جزار انڈو مانو نکوار کے مجموعے میں چھے ڈگری پیتالیس منٹ ارز البلد پر واقع ہے اندرہ پوائنٹ بھارت کا انتہائی جنوبی سیرہ ہے دوسرا طول البلدی وسط بھارت کی طول البلدی وسط آٹھ ڈگری سات منٹ مشرقی طول البلد سے سبتانوے ڈگری پچیس منٹ مشرقی طول البلد ہے بے برازیل اس کی ارز البلدی وسط ہے بھارت برازیل کی ارز البلدی وسط پاش ڈگری پندرہ منٹ شمالی ارز البلد سے تیتیس ڈگری پیتالیس منٹ جنوبی ارز البلد ہے دوسرا طول البلدی وسط برازیل کی طول البلدی وسط 34 ڈگری 45 منٹ مغربی طول البلد سے 73 ڈگری 48 منٹ مغربی طول البلد ہے بھارہ دریاؤں کی آلودگی دور کرنے کے منصوبے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سیوریج کے پانی کی پروسسنگ کے بغیر نکاسی پر پابندی لگانا دوسرا کارخانوں کے آلودہ پانی کو صاف کرنے کے پروسس سے گزار کر ندی میں چھوڑنا تیسرا دریاؤں کے ساحل پر سیاحت کی غرص سے جانے والے سیاہوں سے پانی آلودہ نہ ہو اس غرص کے لیے رہنما ہدایتوں کا بورٹ لگانا چوتھا دریاؤں کے پانی سے گندگی اور کچھرہ نکال کر اس کو پاک وہ صاف کرنا وغیرہ کارخانے کی سیر کارخانے کی سیر کا سوال نمبر ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کہ اس کارخانے کا خیام کیسے سال ہوا دوسرا کارخانے میں کون کون سی چیزیں تیار کی جاتی ہے تیسرا کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کتنی ہے چوتھا کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے کس قسم کے خام مال کی ضرورت ہوتی ہے پانچوا کارخانے میں اشیاء کی پیداوار کے لیے خام مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے چھتا کارخانے میں تیار مال کس مقام پر فروخت کیا جاتا ہے ساتوا کارخانے میں کام کرنے والوں کی حفاظت کا کیا نظم ہے آٹھوہ ماحول کو نقصان نہ پہنچے اس مقصد کیلئے کون سے طریقیں اختیار کیے جاتے ہیں انیسوہ سوال ہے بھارت اور برازیل کے آب و ہوا کا موازنہ کیجئے بیس بھارت اور برازیل میں جاری ماہ گیری کے پیشے میں یک سانیت اور فرق بتائیے اکیس بھارت کے میدانی لائقے کی خصوصیت بتائیے بائیس بھارت کا سب سے زیادہ حصہ پجڑھوالے جنگلہ سے کیوں بھرا ہوا ہے تیئیس بھارت کے اہم آبی تقسیم کاروں کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجئے انیسوہ سوال کا جواب ہے بھارت اور برازیل آب و ہوا کا فرق پہلا نکتہ ہے بھارت میں مانسونی آب و ہوا پائی جاتی ہے جبکہ برازیل میں منتقہ حرہ قسم کے آب و ہوا پائی جاتی ہے دوسرا ہے عمومی طور پر بھارت کے شمالی حصے میں نسبتاں کم درجہ حرارت اور جنوبی حصے میں نسبتاں زیادہ درجہ حرارت پائی جاتا ہے اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں نسبتاں زیادہ درجہ حرارت اور جنوبی حصے میں نسبتاں کم درجہ حرارت پائی جاتا ہے تیسرا عام طور پر بھارت کے جنوبی حصے میں بارش نسبتاں زیادہ اور شمالی حصے میں بارش نسبتاں کم ہوتی ہے اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں بارش نسبتاں زیادہ اور جنوبی حصے میں بارش نسبتاں کم ہوتی ہے چوتھا عام طور سے بھارت کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا گرم مرتوب ہوتی ہے جبکہ برازیل کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا موت دل اور سرد ہوتی ہے بھارت اور برازیل ماہی گری کے پیشے میں یکسانیت اور فرق اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت اور برازیل کے ساحلی علاقے میں ماہی گری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے دوسرا بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں کھارے پانی میں ماہی گری کی جاتی ہے بے بھارت اور برازیل میں جاری ماہ گری کے پیشے میں فرق بھارت میں کئی مقامات پر دریہ تالاب جھیل وغیرہ کے میٹھے پانی میں ماہ گری کی جاتی ہے لیکن برازیل کی خدرتی ساخت گنے جنگلات دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے میٹھے پانی میں ماہ گری کو فروغ نہیں ہوا ہے برازیل کے خریف گرم اور سرد سمندری روحوں کی ملاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پلانکٹن کی ناشونما ہوتی ہے پلانکٹن مچھلیوں کی غزہ ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بڑے پیمانے پر پچھلیا پائی جاتی ہے اس کے نتیجے میں برازیل میں ماہ گری کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے اس کے باراکس بھارت کے قریب اس قسم کی سمندری روحوں کا ملاب کہیں پایا نہیں جاتا اس کے بارے باوجود بھارت میں ماہ گری کے پیشے کو فروغ ہوا ہے بھارت میدان علاقی خصوصیات اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت کے شمالی حصے میں وسیع میدانی علاقے پائے جاتے ہیں یہ علاقہ شمالی بھارت کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے دوسرا شمالی بھارت کا یہ میدان ہمالیہ کے جنوبی دامن سے جزیر نمہ کی شمالی سرحت تک اور مغرب میں راجستان پنجاب سے مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے یہ حصہ بیشتر ہموار اور نشیبی ہے تیسرا شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو خاص طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چوتھا اراولی پہاڑ کے مشرق میں دریائے گنگا کی وادی کا علاقہ گنگا کا میدان کہلاتا ہے اس میدانی علاقے کی دھلان مشرق کی سمت میں ہے پانچوا بھارت کے مغربی بنگل کے بیشتر حصے میں اور بنگلہ دیش میں گنگا اور برہم پتر کے دہانے پر ڈیلٹائی علاقہ پایا جاتا ہے اس علاقے کا نام سندر بن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے چھتا شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے مغربی حصے میں ریگستان ہے یہ میدانی علاقہ تھار ریگستان یا مروش ٹھلی کے نام سے مشہور ہے راجستان کا بیشتر حصہ اس ریگستان پر مشتمل ہے تھار کے ریگستان کے شمالی جانب کا حصہ پنجاب کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے ساتھوہ پنجاب کا میدانی علاقہ اراولی پہاڑ اور دہلی کے پہاڑی سلسلے کے مغرب میں پھیلا ہوا ہے اس میدان کی تخلیق ستلج اور اس کے معاون دریاؤں کے بہا کر لائی ہوئی گاد کی اجتماع کاری کی مرہون منت ہے آٹھوہ پنجاب کے میدان کی عمومی ڈھلان مغرب کی سندھ میں ہے اس میدانی علاقے کی مٹی زرخز ہونے کی وجہ سے یہاں زیرات کی بڑے پیمانے پر ترخی ہوئی ہے بھارت بیشتر علاقہ پتجھڑ کے جنگلات سے بھرا ہوا ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے خوشک موسم یوسم گرمہ میں عمل تبخیر سے پانی کی خلط نہ ہو جائے اس لئے پتجھڑ کے جنگلات میں نباتات کے پتے خوشک ہو کر گرنے لگتے ہیں دوسرا پتے جھڑنے کی وجہ سے عمل تبخیر کم ہو جاتا ہے اور نباتات کی زندگی بڑھ جاتی ہے تیسرا ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر کے درمیان کی بارش کے علاقہ میں خاص طور سے پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں چوتھا بھارت کے بیشتر حصوں میں بارش کا عصد ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر ہے اس لئے بھارت کے بیشتر حصے میں پتجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں بھارت کے اہم آبی تقسیمکار مثالوں کے ذریعے واضح کیجئے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت کے اہم آبی تقسیمکار کوئے ہمالیا، اراولی پہاڑ، وندیا پہاڑ، مغربی گھاڑ، ست پڑا پہاڑ وغیرہ ہے دوسرا مثال مغربی گھاڑ، بحرِ عرب اور خریج بنگال میں ملنے والے دریاؤں کے دو آبی نظام کو تقسیم کرتا ہے تیسری مثال ہے، وندیا پہاڑ، دریائے گنگا اور نربدا کی وادیوں کا آبی تقسیمکار ہے چوبیس و سوال ہے، علاقہ ای سیر کے لیے آپ کون کونسی اشیاء ساتھ لیں گے پچیس و سوال ہے، برازل کے اندر، اندرونی حصوں میں ریل راستوں کی ترقی میں کونسی رکاوٹیں ہیں چھبیس، برازل اور بھارت میں جنگلات کا خاتمہ ہونے کی وجوہات کیا ہے ستائیس، علاقہ ای سیر کے دوران کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس طرح کریں گے اٹھائیس، بھارت اور برازل کے آبادی کی تقسیم میں یک ثانیت اور فرق واضح کیجئے علاقہ ای سیر کے دوران کونسی اشیاء ساتھ لیں گے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے معلومات درج کرنے کے لیے بیاز، خلم، پینسل، پائماش پٹی، کیمرہ، دوربین وغیرہ دوسرا، مقام کی سمت تیہ کرنے کے لیے خطوب نمو اور گہرے متعلق کے لیے نقشے تیسرا، علاقہ ای سیر کے مقصد کے لیاز سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے سوال ناما چوتھا، علاقے سے پانی کا نمونا، مٹی، نباتات، پتھروں وغیرہ کے نمونا اکٹھا کرنے کے لیے کاغذی، تھیلی یا بند ڈھکان والے ڈبے ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل، فوری علاج، باک، علاج کا باکس وغیرہ حاصل کریں گے برازیل اندرونی اسوں میں ریل راستوں کی ترقی میں رکاوٹے پہلا نکتہ ہے دریہ ایمیزون کی وادی، دوسرا دریہ ایمیزون کی وادی کا صدہ بہار گھنے وارانی جنگلہ سے گرا ہوا، دوشوار گزار علاقہ تیسرا، برازیل کی بلند زمین کی وجہ سے علاقے میں پیدا ہونے والا نشیب و فراز چوتھا، برازیل کا دلدلی علاقہ وغیرہ برازیل اور بھارت جنگلات کے خاتمے کی وجوہات لکھی اس کا جواب پہلا نکتہ ہے بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں بڑتی آبادی کی رہائش کیلئے جگہ کی خلت پیدا ہو گئی ہے دوسرا، رہائش کیلئے جگہ فراہم کرنے کی غرض سے دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر جنگلات کاٹے جاتے ہیں تیسرا، برازیل میں روکا اور بھارت میں جھوم خسم کی گشتی کاشت کری جنگلات کے درخت کاٹ کر یا جلا کر کھیتی اور رہائش کیلئے زمین فراہم کی جاتی ہے چوتھا، لوگ اندھن کے طور پر استعمال کرنے کیلئے بڑے پیمانے پر جنگلات کے درخت کاٹتے رہتے ہیں علاقہ سیر کے دوران کچھرہ کو ٹکانے لگانے کا کام کس طرح کریں گے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے علاقہ سیر کے دوران پیدا ہونے والے کچھرے کو جمع کرنے کے لیے بوری یا تھیلیاں ساتھ لے جائیں گے دوسرا، اس بات کا خیال رکھیں گے کہ علاقہ سیر میں شامل افراد کے ذریعے کچھرہ نہ پھیلے اس کے لیے علاقہ سیر کے دوران استعمال کے بعد بیکار ہو جانے والی کاغذی تھیلیاں اور دیگر اشیاء بچا کچھا خراب کھانا وغیرہ اکھٹا کر لیں گے تیسرا، مطالقہ علاقہ میں اطلاعاتی بورڈ، نکڑناٹک، نوٹیز بورڈ وغیرہ وسائل کے ذریعے صفائی ستھرائی کی تعلق سے بیداری میں اضافہ کریں گے چوتھا نکتہ ہے مطالقہ علاقہ میں کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس علاقہ کے انتظامی افسران سے اساتعزہ کی رہنمائے میں خطو کتابت اور انٹرویو کے ذریعے رابطہ خائم کریں گے بھارت اور برازل کی یکسانیت اور فرق اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دونوں ممالک میں انتہائی شمالی، وسطی اور شمال مغربی علاقوں میں آبادی نظبتاں کم ہے دوسرا، بھارت میں انتہائی شمال میں ریاست جمہو کشمیر اور برازل کے انتہائی شمال میں ریاست آمہ پا میں آبادی نظبتاں کم ہے دوسرا، بھارت کے وسطی علاقے میں ریاست مدیہ پردیش اور برازل کے وسطی علاقے کی ریاست مارٹو گراسوں میں بھی آبادی نظبتاں کم ہے چوتھا، بھارت کے شمال مغربی حصے میں واقع ریاست راجستان کے، تھار کے ریگستان اور برازل کے شمال مغرب علاقے میں واقع ریاست آمیزناس کی آبادی نظبتاں کم ہے پانچوہ، بھارت کے مشرقی اور مغربی ساحلی علاقوں اور برازل کے مشرقی ساحل اور خصوصاں جروب مشرقی ساحلی علاقوں میں آبادی نظبتاں گھنی ہے بے بھارت اور برازل کے آبادی کی تقسیم میں فرق بھارت میں دریائے گنگا اور دیگر دنیاوں کی وادی میں آبادی نظبتاں گھنی ہے اس کے باراکس برازل کے دریائے آمیزان کی وادی میں آبادی نظبتاں کم ہے دوسرا، دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق بھارت کے آبادی کا اوسط گنجانپن 382 افراد فی مربع کلومیٹر تھا جبکہ برازل کے آبادی کا اوسط گنجانپن صرف تیس افراد فی مربع کلومیٹر تھا انتیس سوال لیکن وسائل کے وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے تیس، بھارت اور برازل میں شہرکاری کا تخاولی جائزہ لیجئے ایک تیس، دریائے گنگا اور دریائے امیزان کی وادیوں کی اضافی بستیوں کا فرق واضح کیجئے بتیس، صرف مخصوص مقامت پر ہی انسانی بستیوں میں اضافہ کیوں نظر آتا ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ٹیلی فون، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ وسائل کی وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے دوسرا، ٹیلی ویزن اور ریڈیو نچریات وغیرہ عوامی رابطے کے ذرائع کی وجہ سے بھی مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے بھارت اور برازل شہرکاری کا تخابلی جائزہ اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت اور برازل ان دو ممالک میں برازل میں شہرکاری زیادہ اور بھارت میں شہرکاری کم نظر آتی ہے دوسرا، دوہزار گیارہ کے عادت و شمار کے مطابق بھارت میں شہرکاری کا تناسب صرف اکتیس آشاریہ دو فیصد تا جبکہ دوہزار دس ایسی کے عادت و شمار کے مطابق برازل میں شہرکاری کا تناسب چوراسی آشاریہ چھ فیصد تھا تیسرا نکتہ ہے انیس سو اکسٹ ایسی سے دوہزار گیارہ کے پچاس سال کے عرصے کے دوران بھارت کی شہری آبادی اٹھارہ فیصد سے بڑھ کر اکتیس آشاریہ دو فیصد ہو گئی چوتھا بھارت کی طرح انیس سو ساٹ ایسی سے دوہزار دس کے پچاس سال کے عرصے کے دوران برازل کی شہری آبادی سیتالیس آشاریہ ایک فیصد سے بڑھ کر چوراسی آشاریہ چھ فیصد ہو گئی پانچوں نکتہ ہے بھارت میں انیس سو اکسٹ سے دوہزار گیارہ کے پچاس سال کے عرصے کے دوران کل شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے چھٹا بھارت میں نو سا اکسٹ سے دوہزار گیارہ کے پچاس سال کے عرصے میں ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافہ کی شرح کم زیادہ رہی ہے ساتھوہ برازل میں انیس سو ساٹ سے دوہزار دس کے پچاس سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں کل مجمع شہری آبادی کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے آٹھوہ لیکن برازل میں انیس سو ساٹ ایسی سے دوہزار دس کے پچاس سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافہ کی شرح بیت ترتیب کم ہوتی دکھائی دیتی ہے گنگا اور امیزون انسانی بستیوں کے اضافہ میں فرق اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے دوسرا دریائے گنگا اور اس کے ماون دریاؤں کے ذریعے بہہ کر آنے والے گاد کے سبب دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی مٹی زرخز ہو جاتی ہے تیسرا دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی زرخز زمینوں کی وجہ سے زیرات میں ترقی ہوئی نتیجتاً دیگر سنتوں میں بھی ترقی ہوئی ہے چوتھا دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں آمد و رفت کی سہولتیں بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں اس لیے گنگا کی وادی میں انسانی بستی مرکوز اور گنجان ہے پانچوہ ہے دریائے امیزون کی وادی کے آب و ہوا غیر صحت بخش ہے چھٹا دریائے امیزون کی وادی میں گھنے بارانی جنگلات کی وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے سانتوہ دریائے امیزون کی وادی میں خدرتی وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر خدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں آٹوہ دریائے امیزون کی وادی میں آمد و رفت کی سہولیات بے حد محدود پیمانے پر ترقی کر پائی ہیں اس لئے اس علاقے میں انسانی بستی کم اور منتشر قسم کی نظر آتی ہے مخصوص مقامات پر انسانی بستیوں میں اضافہ نظر آتا ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے خیز زدہ علاقے، ریگستانی علاقے، بنجر زمین والے علاقے، سورج کی ناکافی روشنی، غیر صحت بخش ہوا وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لئے ناموضوع ہوتی ہیں دوسرا، ایسے علاقے میں زراعت و سنت کی ترقی نہیں ہو سکتی اس لئے اس قسم کے علاقے میں انسانی بستیوں میں اضافہ نظر نہیں آتا تیسرا، صاف ستری ہوا، سورج کی بھرپور روشنی، پانی کی دستیابی، زرق زمین، اچھی بارش وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لئے موضوع ہے چوتھا، انسانی بستی کے لئے موضوع عوامل جس علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں زراعت اور دیگر سنتیں جلد فروغ پاتی ہیں اس لئے ایسے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح انسانی بستیوں میں اضافہ صرف مخصوص مقامت پر ہی نظر آتا ہے امید آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی